السلام علیکم آپ کو سٹرگلرز ہوم کی ایک نئی ویڈیو میں ہشام دے یہ ہے علامہ محمد اکبار وحمد اللہ علیہ کی ڈیکومنٹری کا پارٹ دو پارٹ ون دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں مال کی اسلام کے سر بلندی کے لیے جدو جہد اور سیاستے پاکستان میں کردار پر بات کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے آپ کی شائری پر نہیں ہے تیرہ نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹا علامہ محمد اکبار مفقر پاکستان حکیم الامت آپ نہ صرف ایک قومی شاعر بلکہ یونیورسل پوائٹ تھے آپ نے نہ صرف مشرقی بلکہ مغربی کنسپٹس کی بھی تصحیح کی آپ کو شاعر مشرق اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور سمجھے تھے کہ مسلمانوں کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے ایران میں آپ کو شاعر لاہور بھی کہا جاتا تھا آپ کی بوک اسرار خودی اور بال جبریل ایران میں بہت مشہور ہوئی انیس سو اسی میں ایران میں آنے والے انقلاب میں لوگ علامہ محمد اکبار کی شاعری کو پڑھ کر سنا دیتے تاکہ لوگوں کو متحرک کیا جا سکتے اس کے علاوہ ایران کی بہت بڑے بڑے شاعران نے بھی علامہ محمد اکبار کی تعریف کی اکبار رحمت اللہ علیہ کی تعریف مغربی بہت بڑی بڑی شخصیات نے بھی کی جس میں ویلیم ڈوجلے جنہوں نے اکبار کو یورسل پوائٹ کہا اور اس کے علاوہ فری لینڈ ایپ ایبر جن کے نام پر ایپٹ آباد شہر بنا اب ہم بات کریں گے علامہ محمد اکبار کی کتابوں کے بارے میں جو انہوں نے مختلف ادوار میں لکھی علامہ محمد اکبار نے مختلف زبانوں میں بہت ساری کتابیں لکھی جس میں سب سے پہلے بارس فارسی آ جاتی ہے اس کے بعد اردو انگلیش اور پجابی بھی شامل ہیں علامہ محمد اکبار کی سب سے پہلی کتاب انہیس سو پندرہ میں اسرار خودی کے نام سے شائع ہوئی جو کہ فارسی میں تھی اس میں آپ نے خودی اور اپنے آپ کو پہچاننے پر بات اس کے علاوہ آپ نے انہیس سو سترہ میں رموز بے خودی کے نام سے ایک کتاب شائع کی جو کہ سارا سار اسلامی نظریات کی اکاسی کرتی تھی انیس سو چوبیس میں آپ نے پیغام مشرق کے نام سے ایک کتاب شائع کی یہ کتاب جرمن پوئٹ گئی تھی کے جواب میں آپ نے شائع کی انیس سو ستائیس میں آپ کی کتاب زبورِ عجم شائع ہوئی یہ اس کتاب کا سٹرکچر کوسٹن آنسر کی شکل میں تھا انیس سو بتیس میں آپ کی کتاب جوید نامہ شائع ہوئی اس میں آپ نے ابن العربی کی مثالیں دی ٹیپو سلطان سراجتولہ مسلمانوں کی غداری اور جوید کو نصیح حامل ہے جن کتابوں کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ زیادہ تر فارسی میں لکھی گئی تھی اردو میں لکھی جانی جالی کتابوں میں سب سے پہلے بانگے درہ آ جاتی ہے جو کہ انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی یہ کتاب آپ نے تین حصوں میں لکھی حصہ کا پہلا حصہ آپ نے انگلستان جانے سے پہلے انیس سو پانچ تک لکھا اس کا دوسرا حصہ آپ نے یورپ میں انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک لکھا اور جبکہ اس کا تیسرا حصہ جب ہندوستان واپس آئے تو اس کے بعد لکھا مسلمانوں کی سیاسی اور روحی بیداری کے لیے آپ نے انیس سو پانچیس میں بالے جبریل کے نام سے کتاب شائع کی یہ کتاب آپ نے سپین میں لکھی تھی انیس سو چھتیس میں آپ نے ذربے کلیم کے نام سے ایک اور کتاب شائع کی جو کہ آپ کی وفاد سے دو سال قبل لکھی گئی انگلیش زبان میں آپ کی لکھی گئی تصدنیف میں سب سے پہلی ڈیولپمنٹ آف میٹا فیزکس ان دا ورڈ انیس سو آٹھ میں شائع ہوئی اس کے علاوہ آپ نے تریکنسٹرکشن آف دی ریلیجس تھوٹس انیس سو تیس میں شائع کی انگلیش میں لکھی گئے آپ کے بہت سارے حدود بھی شائع ہوئے اس کے علاوہ انیس سو قتیس میں مذہب اور ریاست کا آپس میں بنیادی تعلق پر بات کرنے کے لیے آپ کو کیمریز کی جانب سے بھی بلائے پنجابی زبان کے ادرم بات کریں تو آپ نے اس میں بہت ساری پوئیمز لکھی جس میں سب سے پہلے پیارا جیڈی جو کہ آپ نے بیٹے کی بٹے پر لکھی تھی اس کے علاوہ بابا بکری والا جو کہ انیس سو انتیس میں شائع ہوئی آپ کا سب سے آخری کام جو کہ لکھنے پڑھنے میں تھا وہ تھا ارمغان حجاز جو کہ انیس سو اٹھتیس میں آپ نے لکھا اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس کو علاوہ محمد اقبال اپنے خالق حقیقی سے جامع آپ کے نام پر بہت سارے دارے قائم ہیں جس میں علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی علامہ اقبال کالج اور علامہ اقبال ٹاؤن اس کے علاوہ جامع ملی اسلامیہ بھی شامع علامہ محمد اقبال کی وفات نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے صدمہ تھا کیونکہ دنیا ایک بہت بڑے فلسفر شاعر ایک بہت بڑے مفکر سے محروم ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عالی مقام اطاف اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا